دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان کی طرف سے دیکھا ہے کہ وہ انسانوں کو محدود کرتے ہیں ان کی انڈیویجیل معاملہ انسانوں کے ان کے اندر بھی دخان دازی ان کی نظر آتی ہے اگر ایک فری میل ہے اس کو فری میل میں انٹرسٹ ہے یا ایک میل ہے اس کو میل میں انٹرسٹ ہے یا آپ دوسرا دیکھ لیں کروز ریلیجیس میریجیز جو ہوتی ہیں ایک مسلمان کا ہندو میں یا کسی یہودی کا ادھر مسلمانوں میں شادی کرنا اس سے انسانیت کا بھی رشتہ بڑھتا ہے آپس کے انڈیویجیل معاملات ہیں اس میں مذہب کو کیا مسئلہ ہے نظر نہیں آتا ہے اس طرح ان کے جو انڈیویجیل معاملات ہیں اس میں بھی دخل اندازی نظر آتی ہے دیکھیں یہ دو سوال ہو گئے ہیں ایک تو دوسرے ریلیجن میں شادی کرنا وہ تو ایک الگ ایشو ہے پہلے یہ جو ہومو سیکچویلٹی کا ایشو ہے نا اس پر سے نکالنا کیا کسی نے یہ سب کا سب معاملہ وقتی ہوتا ہے اس کا کوئی پرمننٹلی جس کو آپ کہتے ہیں نا سولوشن وہ یہ نہیں ہوتا اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے ایون میہ بیوی جو ایک نیچرل ریلیشنشپ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لئے بھی اولاد ایسے بانڈ چاہیے ہوتا ہے دو چیزیں اس کو مضبوط کرتی ہیں ایک سیکس اور دوسرا اولاد اب ظاہرہ میں کیمرے میں اس طرح گفتو کرنی سکتا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایون سیکچویل ریلیشنشپ بھی ہے وہ پاسیبل ہی نہیں ہے وہ والا جو مرد و عورت کا ہے ایک نیچرل دوسرا تو اتنا نیچرل ہے کہ وہ تو بس صرف ایک زبانی کلامی یا وہ معاملات ہی ہیں تو یہ تو ایک جسٹ اپنے آپ کو بھی اور کسی اور کو بھی مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے یہ تو نیچرل چیز ہے تو باقی اگر کسی کو اس کا شوق ہے تو جنسیوں سے رابطہ کریں وہ پھر بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہے ہی انیچرل ہے اور اس میں سے کچھ نکلتا بھی نہیں اور جس ٹیسٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں نکلنا کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں سے سوائے ذلت اور خواری کے ٹھیک ہے اور انسانیت اور خاندانی نظام یہ ساری کی چیزیں کب چلیں گی جبکہ وہ پروپر ریلیشنشپ ہوگا جو مرد و عورت کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے جو دیکھیں نا حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں چھ سات جگہ بیان ہوا ہے سورة العراف کے اندر بیان ہوا سورة الحجر کے اندر بیان ہوا سورہ حود کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا وہاں پہ بھی دیکھیں حضرت لوت علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ میری قوم کی بیٹی ہیں اللہ نے تمہارا ریلیشنشپ ان کے ساتھ رکھا ہے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ اللہ نے ایک نکاح کا سسرا رکھا ہے یہ انیچرل ہے اور وہ دیکھیں وہ ہوتا بھی وقتی ہے وقتی طور پہ ہوا وہ چلن نہیں سکتا نہ اس میں وہ تسکین یا وہ سارے معاملات ہیں جو نیچرل کے اندر ہیں اب یہ چیز ایک شادی شدہ بننا زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کمارے لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ آئی نہیں سکتی تو لہٰذا یہ ہے یہ انیچرل اب رہ گیا دوسرے مذہب کے لوگوں میں وہ شادی والا معاملہ تو ہم مذہب کیا ہم تو within religion بھی ایک جو کف والا معاملہ ہے اس کو سمجھتے ہیں logicalی کہ اس کے بغیر یہ relationship آگے چل نہیں سکتا دو مسلمان بھی ہیں لیکن کف میں فرق ہے ایک پی ایش ڈی ہے ایک بالکل آن پڑا ہے تو مجھے بتائیں ان کے درمیان common چیز کیا یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کریں آگے زندگی بھی تو گزارنی ہے نا زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کئی اور چیزوں کی ضرورت ہے جس میں تعلیم ہمپلہ ہونا دیکھیں نا یہ سیکس تو ایک اس کا جوز ہے بلکہ میں کہتا ہوں یہ ہاتھی کی ایک دن ہے جس کے بیچے بہت بڑا ہاتھی لگا ہے آپ دن کا تو خیال رکھیں میں ہاتھی کو دیکھ ہی نہیں دیں تو within religion بھی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کا دل کرے جس کے ساتھ شادی کر لیں بلکہ اس میں بھی ہمیں تو تعلیمات یہ دی گئی ہیں سنی بن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے ہمپلہ لوگوں میں شادی کرو اپنے کف میں ہمپلہ میں خاندان بھی ہے اور سٹیٹس بھی ہے تعلیم بھی ہے وہ پھر آدتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں معاملات بہتر چلتے ہیں ادروائز پھر ایسے معاملات آگے چلتے نہیں ہیں یہ کوئی ایک جانور والا سسرا تو نہیں انسان کا کہ دو جانور جو ہیں وہ ان کی آپس میں کوئی شادی ہو گئی ہے اور وہ بس آگے اولاد کا سسرا چلتا ہے نہیں انہوں نے مل کے خاندان کو وجود بخشنا ہے اور وہ پھر آگے اس کی تربیت کرنی ہے اس کے لئے ضروری ہے اب مجھے بتائیں آج کل ایک پڑھا لکھا آدمی کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کر لے جسے نہ اردو آتی ہے نہ انگلیش آتی ہے یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے جس نے سکول کا مو نہیں دیکھا وا اور وہ کہے کہ میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں اور میں ایسے پہلے پڑھاؤں گا پھر وہ میرے بچوں کو پڑھائے گی تو ٹائم کیا متاک ہے کہتو ایکارل ہے اس کے لئے وہ آن پڑھ کہ عقد میں آ جائے ٹھیک ہے پڑھے لکھے بندے کا کیا کام ہے کہ اتنا بڑا مسئیبت کھڑی کر لے اور بعد میں جب اس کے بچوں کی تربیت کی باری ہے تو وہ اس وقت کہہ رہا ہوں یار یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے تو وہ پہلے ہی اس کو فورس ہی کر لے ہاں ایک شخص جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالتا ہے یہ زراعت کا کام کرتا ہے اور وہ اسی فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اپنے ہمپلہ کف میں دیکھ لے اب وہ جا کے کسی شہر میں جا کے کسی ایسی پڑھی لکھی عورت سے شادی کر لیتا ہے جو سکول میں ٹیچنگ کر رہی ہے یہ کالیج میں پڑھا رہی ہے اور اسے کہتا ہے نہیں اب تو نے پڑھائی چھوڑ دی نہیں ہے پڑھانا چھوڑ دینا ہے یہاں آکے میرے ساتھ تُو ٹریکٹر چلا بھئی ٹریکٹر سلانے والی اور موجود ہیں وہ لے ہیں آپ ٹھیک ہے اس بچاری کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے اور اسی میں ہی وہ چیز آ جائے گی جو آپ کہہ رہے تھے نا دوسرے ریلیجن میں بھئی ہمارے لیے تو سب سے سنسٹیو ایریا خدا کی ذات ہے اگر خدا کے کونسپٹ میں ہی میہ بیوی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے خدا کے بغیر تو ہم زندگی گزار نہیں سکتے تو آگے جو خاندان کی تربیت اولاد کی تربیت وہ کیسے ہوگی وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے پوری زندگی کہ تُو کس خدا کا تعرف کرواری ہے میرے لیے تو خدا سب سے سنسٹیو ایریا ہے میری بیوی تو وہ ہونی چاہیے جو خدا کو اس طرح مانے جس طرح الہامی کتابوں میں بتایا گیا اور اگر وہ اس طرح ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو میں کس طرح اس کے ساتھ زندگی میں بھی نہیں گزار سکتا اور میں چاہتا بھی نہیں کہ میری اولاد کی تربیت ایسی عورت کرے جو خدا کو اس طرح سے مانتی نہیں ہے جیسا کہ ماننے کا حق ہے اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ معاملات نہ کریں اس میں بھی آپ دیکھیں انسانیت کی فلاہ چھپی بھی ہے مذہب کو کوئی آپ سے انٹرسٹ نہیں ہے یہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہے یورپ میں کسی زمانے میں بات آئی تھی کہ مذہب لعنت ہے میں نے اس کے وقت ویڈیو کروائی تھی کہ مذہب نعمت ہے جو آپ کو ایک ڈسپلن لائف دیتا ہے وہ چیزیں جو آپ نے کیٹر فار بھی نہیں کی ہوتی آپ کو کوئی توجہ دلائے تو آپ کو پتا چلے گا واقعی یار یہ کتنی نعمت ہے میں آپ لوگوں کی زندگی سے مثال دیتا ہوں ایک بندہ جو ملازم پیشہ ہے یا کاروباری آدمی ہے مغرب سے پہلے وہ تھا کھار کے گھار آتا ہے اب مجھے بتائیں اگر اس نے مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز نہ پڑھنی ہو تو وہ تو سو جائے گا رات کو ڈیڑھ دو بڑے اٹھے گا بھوک کے ساتھ روٹی کھائے گا اس کے بعد سونے کی کوشش کرے گا نیند نہیں آئے گی فجر تک جاگا رہے گا پھر آفیس کا ٹائم آئے گا تو اسے نیند آنا شروع ہو جائے گی تو کیسی فضول قسم کی زندگی اس کی ہوگی لیکن نمازوں کی ٹائمنگ یہ پابندیاں آپ کو کتنا ڈسیبلن کرتی ہیں کہ آپ تھا کھار کے آتے بھی ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں نہیں یار نماز پڑھ کے ایک دفعی سوں گا کھانا بھی آپ پہلے کھا لیتے ہیں اس کے لئے سے آپ کی صحت بھی منیج رہتی ہے اور آپ کتنے ڈسیبلن رہتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ہزاروں ڈالر دے کے جو ڈیوٹریشن ہیں ان کو آپ ہائر کرتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اینج کرو جی اینج کرو جی ایس ڈائیٹ تیف شفٹ ہو جائے ہو جی اے ہو جائے ہو جائے آپ ریگولر لائف اس طریقے کے مطابق گزاریں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آج آپ کو لوگ کائل کر رہے ہیں جناب یہ والی ورزش کریں آپ کو بھی نواز کے اوپر توجہ کریں کہ کس قسم کی ورزش ہے یہ جو آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے تو اللہ طرح نے آپ کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں مجھے بتائیں اگر یہ نوازوں کا سسرہ نہ ہو تو کوئی شخص پانچ دفعہ اپنا موں دھوئے گا ناک کو صاف کرے گا اتنی بیزی لائف ہے یہ پرفیوم کیوں آئی ہے فرانس میں کئی کئی مہینے تک انہیں آتے نہیں تھے تو بدبو کو اوور کم کرنے کے لیے پرفیوم لگا لیتے تھے لیکن کیا مسلمان کو اللہ نے زندگی دی ہے کہ مسلمان تو میں کہتا ہوں مچھلی ہے عالم روزہ نہیں آتا ہے آدھا تو نہ آئی لیتا ہے نا وضو کی شکل میں اور ہفتے میں تو ایک دفعہ نہ آنا واجب ہے مسلمی حدیث ہے اور پریفیر بل یہ ہے کہ جمعہ کے دن نہ آئے جمعہ کو نہیں آسکتا ہفتے میں کسی ایک دن نہ آلے اور باقی جو جنابت کے ساتھ غسل کا جو ایک طریقہ اللہ نے اٹیچ کر دی ہے پھر ناک کی صفائی وضو کے دوران اور باقی یہ چیرہ دھونا یہ ساری چیزیں آپ کو بھی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ چیزیں ان لوگ کو جن کا ریلیزن سے کوئی تعلق نہیں انہیں بتائی جاتی ہیں کہ بھئی آپ نے دن میں کم از کم دو دفعہ مو دھونا ہے یہ آپ کی جو سکین کی جو الرجی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ صفائی کرنے لیکن ایک نماز پڑھنے والے کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا تو ابھی وہ خوشک نہیں ہوتا تو اگلی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے یہ وہ انسین چیزیں ہیں جو اتنی زیادہ ہیں جو انسان دھکے کھا کھا کے سیکھتا ہے اور وہ ریلیزن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا حصہ بنا دی ہوتی ہے اور اس کی ایسے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پیلل میں آپ سوچ نہیں سکتے کتنی آپ کی ایکٹیو لائف چل رہی ہوتی ہے کتنی ریگولر لائف چل رہی ہوتی ہے کتنی ڈسپلن لائف چل رہی ہوتی ہے پھر جو پبندیاں جو کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو جو آپ یہ کہہ رہے تھے مجھے بتائیں ایک میہ بیوی کامیاب خاندان کو کیسے چلا سکتے ہیں اگر وہ سیکس میں ڈسپلن نہ ہو جب تک وہ عورت اپنے خاند کے ساتھ مخلص نہ ہو اور وہ خاند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص نہ ہو تو کس طرح ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اس کا تو کوئی انڈ ہی نہیں ہے دنیا میں آپ کوئی بھی عورت دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل ایک ریلیشنشپ رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو اچھی لگے گی اور اس وقت تک یہ اچھی لگے گی جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں مان جاتی پھر وہ ایک عام عورت ہو جائے گی پھر آپ اگلی یعنی یہ عمومن جو لوگ کے اندر پایا جاتا ہے ہمیں تو اپنی بیوی سے آگے کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو ایک ڈسپلن لائف گزار رہے ہیں ہم سے آپ پوچھیں تو ہم کہتے ہیں ہماری بیوی جیسی تو ہے ہی کوئی نہیں باقی دے جائے ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اور یہ چیز ریلیشن کی وجہ سے اچھا دوسرا آپ کار بھی لیں گے تو کیا اندرزلٹ نکلے گا انزائٹی کا شکار ہوں گے کچھ بھی نہیں ہو گا اندرزلٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ڈسپلن لائف گزار رہے ہیں تو شریعت پر عمل کرنا ہمارا کوئی احسان نہیں ہے یہ شریعت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ڈسپلن لائف گزارنے کا ایک راستہ دکھا دیا ہے ہم تو الحمدللہ اس زندگی کو انجائے کر رہے ہیں فی الدنیا حسنہ لوگ ہیں فی الدنیا حسنہ کیا ہے فی الدنیا حسنہ یہ ہے کہ آپ ڈسپلن لائف گزاریں اور وہ خدا کے ساتھ ہے خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ ہے چاہے وہ اخلاقی قوانین ہو آئیلی قوانین ہو اس کے ساتھ انسان کی زندگی بڑی سکون میں ہے تمام پریشانی اور تکلیف کے باوجود وہ تو آنی آنی ہے وہ جھیلنا آسان ہو جائیں گی اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے اور اگر خدا نہیں ہے دنیا کی ہر خوشی آپ کو دے دی جائے وہ کوئی خوشی نہیں ہے جب تک خدا آپ کی زندگی پر نہیں